عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام بریکنگ آل میں اس کے ساتھ میں ہوں فیصل سید امید کرتا آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں حفیت سے ہوں گے اسلامباد میں بڑی خلچل بڑی ملاقات جناب سید آسم منیر امارے چیف آف دی آرمی سٹاف اور وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی آج عدالتوں میں پیش ہیاں اور باقی ہماری حالات ناظرین اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں ایک بڑے طفان کے آنے کا خطرہ ہے خطرے کی گھٹیاں بچ چکی ہیں وہاں پر ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ رہنے والے جتنے آبادیاں ہیں ان کو خالی کرایا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ چالیس فٹ انچائی تک ان لہروں کی اگر ان موجیں جو ہیں یہ چالیس فٹ انچی ہوئیں اور ان کی رفتار اگر تیز ہوتی ہے تو یہ ایک تباہی پھیر کے رکھ دیں گے کراچی میں اس کی رفتار جو ہے وہ ابھی تو یہ بڑھنے کی رفتار تو کم ہے مگر اس کے ساتھ جو طفان آئے گا اس کی رفتار ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اندھی اور طفان کی جو سب کچھ پلٹ پلٹ کر رکھ دے گا جیسا کہ پاکستان کے باقی عصوں میں تباہی پھیری ہے اور کس طریقے سے وہاں پر جو ہے تو علمیہ جنم لیا ہے اور یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں ابھی سلاب کئی معاملات ہیں لوگ رون رہے ہیں حکومت جو ہے تو وہ شانت شانت کے نعرے لگا رہی ہیں پیسے ہمارے پاس ہے نہیں تو اللہ خیر کرے سب مل کر دعا کی دیئے کہ اللہ اس آفت سے بچائے اب دوسری طرف بات کرتے ہیں جی کہ اہم ملاقات جو ہے آج بہت اہم ملاقات ہے اہم ملاقات اس لیے ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپارٹنٹ ہے اس کی ٹائمنگ اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ جہاں نو مئی کے واقعات کے بعد مختلف لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اس وقت ہزاروں کارکن جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ گرفتار ہے اور باقی ابھی ہزاروں کی داداد میں کہا جاتا ہے کہ لسٹیں ہیں جن کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں جو آہ ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس ہے جو ڈیٹیکشن کی اس کے بعد جو ہے تو وہ جو کچھ سامنے آتا ہے وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں سب سے بڑی گرفتاری جو ہے وہ ابھی باقی ہے جی وہ کہا جاتا ہے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے آج کی ملاقات جو ہے جناب ہمارے چیف آفتی آرمی سٹاف جناب سید آسم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ہوئی ہے اس میں جو ابھی تک چیم گویاں ہیں جو آہ باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آہ یہ شاید بڑی گرفتاری کا مسئلہ ہے اور بڑی گرفتاری جو ہے وہ عمران خان کی ہے اور اس کے آہ تناظر میں پہنے پیدا ہونے والے حالات پر بھی بات کی جا سکتی ہے اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد کے حالات پر بھی بات کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس وقت آہ انتخابات کا مسئلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ آہ بڑی سنجیدہ سوٹی آدھ بن چکی ہے نیکسٹ بیلاغ پہ اس پہ بات کروں گا آہ اس پہ آہ اقتدار کے حوالے سے اور انتخابات کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں اس وقت ہمارے آرمی چیف کے سامنے بڑے سیریس ہیں کیونکہ اس سے معاشی حالات جڑے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کی اسسٹنس کے بغیر بجٹ پاس کر دیا گیا بجٹ تو پاس ہو گیا اس کے محرکات کیا ہوں گے اس کے آگے نتائج کیا آتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا مگر جو اس پرناکدین ہے اور اس کے جو اس وقت آہ موشددان ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ تو بڑی خوفناک باتیں کر رہے ہیں وہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمیں لولی پوپ دیا گیا ہے اور پاکستان اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ڈیفارٹ ہو جائے گا ڈیفارٹ ہونے کے خطرہ جو ہے ہمیں تو رب تعالیٰ کی پناہ اس میں ہم لوگ رہتے ہیں ستائیسویں شب کو پاکستان کا وجود وجود ہوا اور وہی مبارک شب جو ہے اس کے تفیل ہی رب تعالیٰ کے کرمے ورنہ لوٹ مار پچھتر سالوں سے اتنی ہیں اتنی ہے کہ اللہ انہیں اس پاکستان کو قائم رکھا ہے اور ساسدانوں نے تو اس ملک کا بیڑا گھر کر دیا عوام کا ستیاناز کر کے رکھ دیا ہے پچھتر سالوں میں مختلف ناروں سے آنے والے لوگوں نے ان ناروں کی آڑ میں اس عوام کا جو ہے وہ برگس نکال کے رکھ دیا اب تو صرف پنجر ہی بچا ہے اس عوام کا تو آرمی چیف جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت سنجیدہ ہے انہیں پتا ہے کہ یہ ساسدان نان سیریس ہیں انہیں جتنا اس ملک سے یا اس قوم سے پیار ہے یہ آرمی چیف بہت ہی جانتے ہیں جو خواجہ آصف صاحب اسمبلی فلور پر ڈنڈورا پیٹتے ہیں آرمی سے محبت کا اور دوسرے جماعت کو دہشت گرد ڈیکلئر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ توہین کر رہے ہیں مسئلہ فواج کی تو مسئلہ فواج کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جس جگہ موصوب کھڑے ہو کے اس وقت تند و تیز اور بڑے خبل وطنی کی اور بڑی پاک فواج سے اپنے محبت کا اصحار کرتے ہیں وہ اسی فلور پر اسی جگہ کھڑے ہو کر جو وہ پہلے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی پاک فواج کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا نواز شریف صاحب کیا فرماتے رہے ہیں مریم صاحبہ اپنے جلسوں میں کیا نعرے لگواتے رہے ہیں پھر جوویر لطیب صاحب کی جو ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا اس وقت جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کا دور تھا اور انہوں نے کیا کہا تھا سب کچھ موجود ہے سب کچھ موجود ہے اور ہمارے مسئلہ فواج جانتی ہیں کہ یہ کتنے سارے اور انہیں محبت ہے اقتدار سے اور کتنا سارا پیار ہے نیپاک فواج سے آج جنہیں اٹھا کے دیکھ لیں تو سارا سب کچھ سامنے کھل کے آ جائے گا بہرحال آرمی چیف کی ملاقات بہت اہمیت کی حامل ہے اس پہ تفصیلات بعد میں آئیں گی اور یقیناً جو ہیں وہ ہمارے لیے خوش آئند ہوگی پاکستان کی قومت کے لیے خوش خبری ہوگی اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ مقدمات ان پر عالمی جو ہے ایک ریکارڈ بن چکا ہے ایک دن میں انیس انیس زمانتے جو ہیں ان کے لیے وہ شک جاتا ہے اور دوسری طرف ایک لیڈر ہے جو ملک سے باہر ہے اور باہر رہ کر اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا وہیں سے کٹرول ہو رہا ہے اور اس کے نتائج جو ہے وہ پاکستانی قوم بھوگت رہی ہے جس کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے بولنے پر پبندی ہے نام لینے پر پبندی ہے آپ کچھ اظہار نہیں کر سکتے صرف آپ یہ کر سکتے ہیں آپ بھوکے مر سکتے ہیں آپ آٹے کے لیے لینوں میں کھڑا ہو کر مر سکتے ہیں مگر آپ آواز بلان نہیں کر سکتے یہ ہے پاکستانی قوم اور اس کا تقدیر کا فیصلہ ایک باہر ہمارے لیڈر ہیں جناب محمد نواز شریف صاحب وہ فیصلے وہاں سے کرتے ہیں اگرچہ وہ بھی عدالتوں کو مطلوب ہیں مگر دوسری طرف ایک شخص جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہوتا ہے آئین اور قانون کی بلا دستی پر شکین رکھتا ہے عدالوں کی جو ہے انہیں تقدوہ رکھنے پر شکین رکھتا ہے مگر اسے غدار ڈیکلیئر کیا جاتا ہے کیونکہ اس ملک میں غداری کا غدار بنا دینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے پرویز مشرف صاحب ہمارے جو ہے ساری عمر انہوں نے فوج میں ڈیفٹی دی اس ملک کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ فوج میں رہتے ہوئے سرحدوں کی فاضد کرتے رہے ہماری جان و مال کی فاضد کرتے رہے اور انہیں یہ موجودہ حکمران جو ہیں انہی کے ٹرنیور میں غدار قرار دیا گیا نہ صرف غدار کرا دیا گیا بلکہ عدالتوں سے انہیں ہینگٹیڈ ڈیچ تک کی سزاؤں کا جو ہے وہ بھی اعلان کروایا گیا یہ ہمارے ملک کا خاصہ ہے کہ جس میں ظلفکار علی بٹو کو جو ہے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا یہ ہمارے ملک کا خاصہ ہے کہ ایک ابھی اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کے لیڈر کو جو ہے وہ اس پہ غداری کے مقدمات کا اندھیا دیا جا رہا ہے آرٹیکل سکس لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کی پارٹی کو جو ہے وہ بلکہ نیست و نابوت کر کے رکھ دیا گیا ہے اس پر قتل کے اقدامے قتل کے دہشتگردی کے بیشمار اور غداری کے مقدمات ہیں ہم کوئی بیئر نہیں ہے اس ملک میں ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بھی پلات پیار کر دیا گیا ہو کہ اس کو بھی ہینگ کر دینا ہے ہماری بدنصیبی یہ ہے البتہ عدالت سے انہیں مختلف مقدمات میں زمانت دے دی گئی اب آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کہ اپنا بہت سارا کیا رکھئے پاکستان زندہ بات پاکف آج پائندہ بات ہماری بدنصیبی